مارڈن ہسٹری سیریز ان ڈسکشن کے بعد ہم لوگ نے دیکھا 1885 میں کس طریقے سے کانگریس اور اس کے پہلے کی جو ارگنائزیشنز تھی وہ کیسے کام کر رہی تھی اور کانگریس کیسے آگے آ کر کے ایک ارگنائزیشن کے روپ میں لیڈ کرنا شروع کر دیا تھا پھر ہم لوگ نے اس 1885 کے بعد میں دیکھا 1905 میں کس طریقے سے بنگول کا پارٹیشن کر دیا گیا اور پارٹیشن کے بعد میں پھر سودیشی سٹارٹ ہو گئی تھی سودیشی کے بعد آلٹیمیٹلی جو بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ پھر گرفتار کر لیے گئے تھے عرشت کر لیے گئے تھے اور اس کے بعد سے آلٹیمیٹلی جو یہ پورا کا پورا محول بنا ہوا تھا وہ دھیرے دھیرے تھنڈا سا پڑ گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد سے 1914 سے واپس سے جب ہمارے بالگنگا درتیلک جیل سے باہر نکل کے آتے ہیں اور اینی بیسنٹ ان دونوں لوگوں نے پھر ہوم رول مومنٹ سٹارٹ کیا تھا حالانکہ بعد میں کافی پریشر بنانے کے بعد میں گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائنٹین نائنٹین آیا تھا اور اس نائنٹین نائنٹین تک میں کئی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک طریقے سے گورنمنٹ نے دے دی تھی انڈینز کو اور یہاں سے پھر جو ہوم رول ہے وہ ختم ہو گیا تھا ہوم رول کی جو ایک طریقے سے جو اوبجیکٹیوز تھے وہ کائنڈ آف اچیو بھی ہوئے تھے اور کہیں نہیں ہوئے تھے لیکن اور اور اگر کہا جائے تو ہوم رول ایک فیلڈ مومنٹ کے طریقے سے دیکھا جاتا ہے تو یہاں تک ہم لوگوں نے ڈسکشن کر رکھا تھا آگے ہم لوگ بڑھیں گے اور آج ہم لوگ دیکھیں گے گاندھی کیسے گاندھیان مومنٹ کیا ہے گاندھی جی کیسے آیا تھے اور کیسے انہوں نے ستیاغرہ کا پارٹ ستیاغرہ کا لیسن انڈینز کو پھر سمجھائے اور آخر میں کیا وہ کارڑ تھے جس کے کارڑ سے ایک فیلڈ گاندھی کیسے ایک سکسسفل گاندھی کے روپ میں پھر نکل کر کے آتے ہیں کیسے گاندھی راشت پتہ بن جاتے ہیں کیسے گاندھی باپو بن جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ اس کلاس میں ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے اس کو جاننے کے لیے آپ کو یہ جانا پڑے گا کہ آخر میں گاندھی کون تھے تو گاندھی سیدھی سی بات ہے ان کے بارے میں بچپن کی کہانی ہے سب لوگ پڑھ رکھے ہوں گے کہ گاندھی کا جو جنم ہوا تھا وہ گجرات کے کاتھیاوار میں ہوا تھا اور اس طریقے سے لائف میں پھر ان کے جو فادر تھے وہ ایک دیوان تھے اور ان کے دو بھائی تھے تو اس طریقے سے چیزیں چل رہی تھیں جب یہ 14 years کے تھے تب ہی ان کی شادی ہو گئی تھی شادی ہونے کے بعد یہ 1889 میں مطلب کہ 1869 میں تو یہ ان کا جنم ہی ہوا تھا 1889 میں جا کر کے یہ بیریسٹر بیسیکلی بیریسٹر کی جو ڈگری تھی وہ حاصل کیے تھے تو 1889 سے 1991 کے بیچ میں یہ انڈیا سے باہر چلے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے بیریسٹر کی تو بیریسٹر بیسیکلی جو ہوتا ہے law سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے education ہوتی ہے وہ انہوں نے کیا تھا پھر اس کے بعد سے یہ انڈیا آئے تھے یہ دھیان رکھئے گا پھر اس کے بعد سے انڈیا آئے تھے اور 1891 آن ورڈز انہوں نے جو law کی practice ہے وہ کرنی شروع کر دی law practice کرنے کے لیے انہوں نے بومبے کو چنا تھا بومبے میں چلے گئے تھے اور وہاں پر اپنی law practice کرنا شروع کیے تھے لیکن یہاں پر as a lawyer یہ failed lawyer تھے ان کو کوئی case نہیں مل رہے تھے اور ان کی life بھی آگے چھوٹی موٹی چل رہا دی تھی اس میں کوئی problem نہیں تھی لیکن پھر جس فرم سے یہ جڑے ہوئے تھے وہیں پر ایک فرم آیا تھا 1892 میں ایک فرم میں case آیا تھا دادا عبداللہ کا تو یہ جو دادا عبداللہ تھے ان کا case آیا تھا اور ان کا case basically south afrika میں case تھا تو اس case کو fight کرنے کے لیے یہ south afrika گاندھی جی ہمارے south afrika چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کا case fight کرتے ہیں case fight کرنے کے دوران میں انہیں apartheid کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے basically south afrika میں جو race کے basis پر یا color کے basis پر جو رنگ بھید کیا جاتا تھا اس کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے اس کو بلاتا ہے apartheid تو apartheid کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے اور اس طریقے سے apartheid کے خلاف میں رنگ بھید کے خلاف میں ہی یہ ستیاغرہ سٹارٹ کرتے ہیں اس ستیاغرہ اور یہیں سے ان کی ایک ستیاغرہ لائف بھی شروع ہوتی ہے تو this is ستیاغرہ لائف یہاں سے ان کی سٹارٹ ہوتی ہے اس لائف کو شروعات کرنے میں انہوں نے سب سے پہلے 1894 میں انہوں نے نیٹل انڈیا کانگریس بنایا تھا نیٹل انڈیا کانگریس پھر اس کے بعد سے 1902 میں انہوں نے ایک طالس ٹائف فرم بنایا تھا طالس ٹائف فرم بنایا تھا ٹھیک ہے اور یہ جو طالس ٹائف فرم بنایا تھا یہ بسیکلی کالین واغ کی مدد سے بنایا تھا تو this is کالین واغ کے مدد سے بنایا تھا تو آپ کیسے یاد رکھیں گے کالین بھائیہ کے نام سے یاد رکھیں گے this is کالین بھائیہ کالین بھائیہ کے مدد سے انہوں نے بنا رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس نے 1904 میں انہوں نے ایک فینکس فارم بنایا تھا اور یہ جو فینکس فارم بنایا تھا انہوں نے دربن میں بنایا تھا اور یہیں پر یہیں سے ستیاغرہ سٹارٹ کیا گیا تھا جب یہ فینکس فرم میں تھے یہیں پر انہوں نے کچھ میگزینز بھی لانچ کی تھی میگزین کا نام تھا انڈین اوپینین اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے سوراج کا مطلب سمجھایا تھا ہند سوراج میگزین کے ذریعے تو ہند سوراج میگزین کے ذریعے انہوں نے میننگ آف سوراج کے بارے میں بتایا تھا کہ آخر میں سوراج کا مطلب کیا ہوتا ہے تو سوراج کی بارے میں انہوں نے یہاں پر بتایا تھا اب ایسا نہیں ہے کہ جب یہ ساؤتھ افریقہ چلے گئے تو انڈیا میں آتے نہیں تھے انڈیا میں بیچ بیچ میں یہ آتے رہتے تھے جیسے کی 1898 میں یہ آئے تھے اور 1898 میں جب آئے تھے تو اپنی وائف کستوربہ کو لے کر کے بھی چلے گئے تھے ساؤتھ افریقہ میں اسی طریقے سے جب 1901 میں آئے تھے تو انہوں نے کانگریس تک کا سیشن بھی کانگریس کا جو سیشن تھا اسے بھی انہوں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیا تھا کانگریس سیشن میں as a normal person انہوں نے یہاں پر اس کو پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے کیا ہوتا ہے کہ 1914 میں یہ ساؤتھ افریقہ سے واپس انڈیا آ جاتے ہیں اور یہاں پر انہیں گوپال کرشن گوکلے سے گوپال کرشن گوکلے سے بہت زیادہ ہی influence تھے گوکلے اور یہیں سے پھر انہوں نے بھی کانگریس کو جوائن کر کے ultimately جو انڈیا نیشنل موغل کی struggle ہے اس کو بھی start کر دیا تھا لیکن جب انہوں نے گوکلے سے پوچھا تھا کہ آخر میں میں انڈیا نیشنل struggle جو ہے وہ کیسے شروعات کروں کیا کرنا چاہے تو انہوں نے کہا تھا کہ پورے انڈیا کا تم بھرمڑ کرو مذہاں پورے انڈیا کا تم وزیٹ کرو جیسے جب آپ کی ٹریننگ ہوگی تو وہاں پر بھی بھارت درشن کرائے جاتا تو انہوں نے بھی کہا کہ تمہیں کام کرو کہ بھارت درشن کرو پہلے تو یہ جانو کہ آخر میں بھارت میں چل کیا رہا ہے کہاں پر کس طریقے کی دکتیں کہاں کہاں پہ ہیں تو اس کارنے سے انہوں نے کیا کیا یہ آئے اور اپنا ایک آشنم بنا کر کے رکھ دیئے تھے ایک آشنم بنایا اور وہیں پر یہ رہنے لگے اور انڈیا کو واش کرنے لگے انڈیا کو واش کرنے کے لیے اب جہاں سے بھی جو بھی چیزیں آتی تھی وہاں پر یہ چل دیتے تھے اب جیسے کہ 1914 میں چمپارن میں چمپارن that is بیہار چمپارن میں ایک لوگ تھے جن کا نام تھا راج کمار انہوں نے انہوں نے دیکھیں انڈیا میں کیا تھا کہ ابھی تک جب as a lawyer تھے تو ہمارے گاندی جی کی اتنی زیادہ جو ہے وہ پرسدھی نہیں تھی اتنی fame نہیں تھی لیکن جب یہ ساؤت افریقہ میں ستیاغرہ مومنٹ جب چلا دی ہوتا اور یہاں پر انہوں نے جب رنگ بھید وغیرے کی چیز جو ہے وہ ختم کر دیا اس کے اگینسٹ میں جب چیزیں اٹھا لی تھی تو ان کی بہت زیادہ نام ہو گیا تھا نہ صرف انڈیا میں بلکہ ودیشوں میں بھی کافی زیادہ نام ہو گیا تھا تو یہ famous ہو گیا تھے as a lawyer یہ failed lawyer تھے لیکن as a satیاغرہی یہ ایک successful satیاغرہی تھے تو یہ کافی famous ہو گیا تھے as a lawyer نہیں as a satیاغرہی تو یہ دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے انڈیا میں in fact گاندی جی سے زیادہ پڑھے لکھے بہت سارے لوگ تھے آپ کے لالا راجپترائے بھی تھے تلک بھی تھے پھر سردار پٹیل بھی تھے تو بہت سارے چطرنجن داس تھے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان سے زیادہ پڑھے لکھے تھے ان سے زیادہ high level کی ڈگری بھی تھی ان کے پاس میں لیکن as a satیاغرہی یہ زیادہ آگے بڑھ گئے تھے تو یہ چیز ہو گئے راج کمار کے کہنے پر ultimately یہ بیہار میں چلے آتے ہیں اور وہاں پر جو پرابلم رہتی ہے اس پرابلم کو solve کرتے ہیں کس مدد سے ستیاغرہ کے مدد سے ہی solve کر دیتے ہیں ستیاغرہ ہے کہ جب مدد سے یہاں پر جو ہمارے گاندھی جی ہیں انہوں نے جب ان کی پرابلم کو solve کیا چمپارن انڈیگو کے لوگ کر کے بسیکلی تھا تو یہاں پر جب ان کو solve کیا گیا تو ہمارے جو رویندر ناٹھ ٹیگور تھے انہوں نے گاندھی کو مہاتما کا ٹائٹل دے دیا تو this is مہاتما کا ٹائٹل گاندھی جی کو یہی سے ملا ہے چمپارن سے کس نے دیا تھا رویندر ناٹھ ٹیگور نے دیا تھا پھر ultimately کیا ہوتا ہے کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں یہاں پر کئی سارے چھوٹے بھوٹے جو ہے وہ issues ہوتے رہتے تھے جس کے لیے گاندھی جی ادھر دھر جاتے رہتے تھے اس میں سے important کون کون سے ہے جیسے کہ ایک ہے جو باردولی ہے اسی طریقے سے احمد آباد مل کیس ہے احمد آباد احمد آباد مل کیس تو یہ سارے cases ہیں جہاں پر جو ہے گاندھی جی جا کر کے ultimately اپنے ستیاغرہ کے بدولت اپنے ستیاغرہ کی مدد سے ultimately یہاں پر جو بھی issues وغیرے ہوئے تھے ان کو solve کر دیا تھا انہوں نے ان کے بارے میں کیا ہوا تھا یہ سب چیزیں ہم لوگ ابھی discuss کریں گے ابھی تو فیلحال structuring ہم لوگ کر رہے ہیں گاندھی جی کے بارے میں ایک پوری جانکاری کٹھی کر رہے ہیں اس بیچ میں 1914 سے ہی ان کی اب کیا ہے کہ انڈیا میں بھی importance بہت زیادہ سے ہی بیسیقل یہ mental torture کرتے تھے اور انفیق mental torture جب criminal criminal code لکھی گئی تھی تو وہاں پر mental torture کو criminal activity بھی بتایا گیا ہے دیان رکھے گا تو انہوں نے ان کا technique mental torture physical torture کیا ہوتا مار دیں گے ابھی مار دیں گے بات برابر ہو گئی لیکن mental torture سے کیا ہوتا آدمی جندگی بھر تڑپتا رہے گا تو mental torture کرتے تھے اور ان کے اس technique سے کئی لوگ بہت زیادہ پر بہت بہت ہمارے مدن محن مالوی تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ پر بہت 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 انہوں نے کیا کیا تھا 1916 میں بھی اچیو میں سوراج کے لیے سپیچ دینے کے لیے ان کو invite کیا گیا تھا تو یہ پر گئے تھے اور انہوں نے سوراج کے بارے میں بتایا تھا what is سوراج and کیا ہوتی ہے حالانکہ کئی لوگ ان کو دیکھتے تھے بچے ہیں یہ مطلب کیا ستیاغ رہی بنیں گے اور کیا چیز ہوں گے لیکن بعد میں انہی بیس سمجھ ان کو سمجھ میں آتی ہیں یہ لوگ بھی جو ہے گاندھی کے ساتھ جڑ گئے تھے جہا کر کے جب ارلی ڈیز تھے اس دوران میں یہ ساری چیز ہوئی تھیں جو آپ کو دھیان رکھنی ہے جیسے گاندھی کو ٹائٹل ملے ہوئے تو ٹائٹل کو بھی بار بار فٹا بیٹیش نے ٹائٹل دیا تھا اس کیوں دیا تھا کیوں کہ جب یہ ورڈ وار ہو رہی تھی تو دوران میں انہوں نے سینہ میں بھرتی کرنے کے لیے خود بھی پرچاریت کیا تھا چیزوں کو مطلب پرموٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ ہند ان کو بولا گیا تھا ہند ٹھیک ایجنٹ سارجنٹ ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو سینہ میں بھرتی کراتے ہیں جو بھرتی کرائے جاتا ہے ان کو بولاتا ہے سارجنٹ ایجنٹ تو یہ جو ہے وہ ٹائٹل انہوں نے بیٹیش سے کما رکھے تھے اس کے علاوہ اس کے علاوہ one man boundary force یہ کس نے بولا تھا یہ ماؤنٹ بیٹے نے بیسی کلی یہ ٹائٹل انہوں نے دیا تھا کیوں دیا تھا کیونکہ یہ سمیہ ہندو مسلم بیواد پھر سے ہو گیا تھا اور پارٹیشن کے ٹائم کی کہانی ہے اس کو بہت اچھی کہانی ہے اور بنگول میں سب سے پہلا کمیونل روائٹ یہ ہی سٹارٹ ہوتا ہے ڈائریک ڈیکشن ڈے ہمارے جنہ صاحب نے جو ہے وہ مطلب اناؤنس کر دیا تھا اور اس کے بعد ہندو مسلم آپ میں ایک دوسرے کو گولی مارنا شروع کر دی گئے تو دیکھیں گے کیا چیزیں تھی اس کے علاوہ یہاں پر ونسٹن چرچل تھے انہوں نے بھی چرچل تھے انہوں نے بھی گاندی جی کو بولا ان کو بولا ارد ننگا فقیر انہوں نے بولا ایک سکنڈ یار ارد ننگا فقیر ہو گیا اس کے علاوہ ان کو بولا گیا ہے دیش دروہی فقیر دیش دروہی فقیر یہ دو چیز ہوتا ہے ہمارے ویسٹن چرچل نے کہا سمیل سبات چندر بوس نے راستر پتا بولا تھا سمیل روینا ٹیگور نے مہاتمہ گاندھی بولا ہی ہے تو یہ تو خیر بول دیا گیا ہے چمپارن کے بات سے آلٹیمیٹلی اور بلوچستان کے جو لوگ تھے بلوچستان مطلب کی خان عبدال گفار خان خان عبدال گفار خان بہترین سے بھی جاتے ہیں باقی ارلی لائف کے بارے میں اگر دیکھا جاتے تو گاندھی rise to power was phenomenal suddenly he arrived at the indian political scene and came to the center stage of all activities against the British rule گاندھی believed in satyagra which was based on truth and non violence it was influenced by this thorough immersion and tallest time تو اس طریقے Durban 1893 में پہنچ और वहाँ पर फिर ultimately जो legal problems दादा अब्दुला की वो शुरू करते है basically affirm की ही case आई रहती है उसी को fight करने जाते है he was deeply shocked by the political and social disabilities which were imposed by law administrative and social measures of European upon the Indian resident तो समय जहां पर भी रंगभेद और अपार्थी इस तरीके की बिसिकली जो difference किये जाते थे उससे काफी आदा जो है वो मतलब बहुँ जादा ही प्रॉबलम में थे इन इनको इनको रेशियल इंजस्टिस के खिलाफ में इन्हों ने क्या किया था कि अपना मुव्मेंट स्टार्ट कर दिया था तो गांधी सून एजियूम दा लीडर्शिप आफ स्ट्रगल अगेंस्ट दीज कंडिशन द्यूरिंग 1893 से 94 में और यहां पर इन्होंने रेशियल अथॉरिटीज की खिलाफ में फिर अपना आवाज उठाना शुरू कर दिया इनको जो टेक्नीक थी वो सत्याग्रह थी इसमें खेर कुछ बताना यह और यह और नौन वॉयलेंस से ही रेलेटेड है इन्होंने फाउंड़ेड अ पॉलिटिकल असोसियेशन जैसे की इन्होंने सबसे पहले जो होता है नटल इनियन कॉंग्रेस बनाया फिर उसके बास से इनियन ओपीनियन एक निजिस पेपर जो ब्लैक सौन को सर्टिफिकेट लेना होता था और इसके खिलाफ में इन्होंने फिर पैसिव रसिस्टेंस ले आया और इस तरीके से फिर इन्होंने इस लॉग को फिर हटा दिया और इस तरीके से जो है चीजे हो गई ठीक है He led a struggle against a judgment of South African Supreme Court which invalidated all the marriages not conducted according to Christian rights and registered by registrar of marriages 1909 Gandhi released his book Hind Swaraj جہاں پر انہوں نے اپنے Swaraj کے بارے میں چیزیں بتا رکھی ہیں Gandhi جی اگر early life انڈیا میں اگر بات کیا جائے تو انہوں نے کیا کیا تو یہ جو ہے گوپال کرشن گوکھلے کے ہی کہنے پر چیزیں چلتے تھے اور انڈیا میں آنے کے بعد میں یہ پھر ہر جگہ پر گھومے تھے تو انسٹیڈ آف ایمیڈیٹلی انٹرنگ انٹو انڈیا پولیٹکس تورنت اترنے کی بھجائے انہوں نے کیا کیا ٹور کیا انڈیا کا اور کئی ساری جگہوں پر گھوما تھا جیسے کی پورے بھارت میں گھوم لیا تھا اپارٹ ایس سندھ اینڈ رنگون بنارس این مدرہس ان آرڈر تو گیٹ ٹو نو ہیز ہوم لینڈ انٹو میک ہیمسیلس ٹو کنٹریمن تو یہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں نا باہر سے آدمی آیا ہوا ہے اور یہ کیا جانے گا تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی انڈیا کی ساری پرستیوں کو جاننے کے لیے وزیٹ کیا ہر ایک جگہوں پہ اس اونلی ایکسکرزن انٹو پولیٹکس was on the demand for the abolition of system of indentured labor for manual work outside انڈیا یہ جو indentured work ہے ابھی کچھ دنوں پہلے یہ اگے نیوز میں بھی تھا اس کو اور بھی ہم لوگ کئی نام ہو سے جاتے ہیں that is گرمیٹیا کانون گرمیٹیا گرمیٹیا اور یہ بسیکلی جو ہے کستوربہ گاندھی نے ہی سٹارٹ کیا تھا جو انڈینجرڈ labor ہیں بسیکلی جو باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان کو جب فوج labor کے روپ میں کام کرایا جاتا ہے اس کے خلاف میں یہ بسیکلی تھے اور اس طریقے سے انہوں نے اس ستیاغرہ کو again abolition کرنے کے لیے انہوں نے بھی ستیاغرہ اس کا کیا تھا ستیاغرہ was started because of the government of india abolished the system before the date fixed by him his constructive work began with the foundation of سابرمتی آشنم یہاں پر انہوں نے اپنا آشنم بنا اور یہیں سے پھر ستیاغرہ کا پارٹھ سکھانا شروع کر دیا گیا تھا اور پھر جہاں جہاں پر بھی کوئی problem ہوتی تھی وہاں پر جاتے تھے اور جو بھی problem جن کی رہتی تھی اس کو ستیاغرہ سے ہی صحیح کرتے تھے till the beginning of 1917 گاندھی was more of a freelancer preacher and social worker اور recognized politician نہیں تھے لیکن پھر گھٹنائے ہوتی ہیں اور ultimately ان کو ایک politician بنا دیا جاتا ہے it was though involvement in three local dispute in چمپارن پہلا چمپارن میں ہوتا ہے پھر کھیڑا میں گجرات میں ہوتا ہے احمد آباد میں ہوتا ہے اور اس طریقے سے گاندھی ایک political leader کے روپ میں اُبھر کر کے سامنے آ جاتے ہیں چمپارن میں انہوں نے کیا ہے former کے خلاف میں مطلب کی former کے support میں اور جو منداروں کے خلاف میں انہوں نے ستیاغرہ کیا تھا کھیڑا میں اسی طریقے سے revenue officials کے خلاف میں کیا تھا اور احمد آباد میں انہوں نے کیا ہے مل ورکر کے ساتھ میں مل کر کے کیا تھا ہر ایک case میں انہوں نے ستیاغرہ ہی اس strategy کے روپ میں لیا تھا اور ان کے جو principles تھے truth and non-violence اسی کے ساتھ یہ لوگ چلتے تھے یہ دھیان رکھئے گا ان کا truth and non-violence ہے یہ کسی بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کچھ پرشتتیوں میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جھوٹ بولنا صحیح ہے اور جھوٹ بولنا پاپ نہیں ہوتا ہے جھوٹ کا جھوٹ اور صحیح کا صحیح بولا جاتا ہے لیکن گاندی جی کے جو principles تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹ مطلب جھوٹ there should always be truth ہمیشہ ہمیں صدیح ہی بولنا ہمیں truth ہی بولنا ہے ہمیں non-violence ہی کرنی ہے doesn't matter what the situation اس کس طریقے کی situation اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں جھوٹ کا ساتھ نہیں پکڑنا ہے non-violence کا ساتھ sorry violence کا ساتھ ہمیں کبھی نہیں پکڑنا ہے اور in fact یہ ان کی philosophy آپ دھیان رکھے گا کیونکہ آگے جا کر کے اسی philosophy کے قرآن ہے سباس چندربوس اور مہاتمہ گاندی کے بیچ میں بھی difference ہو گئے تھے in fact جواہر لال نہیرو اور مہاتمہ گاندی کے بیچ میں بھی difference ہو گئے تھے اب جو آپ کے مولانا کلام ہیں چترنجن داس ہیں ان سب کے گاندی جی کے خلاف میں views بھی آ گئے تھے تو یہ ہم لوگ دیکھیں گے آخر میں ان کا جو truth اور non-violence ہے آخر میں کیا دکت آگے کیا تھا in every case real force worked under گاندی was the mass participation ہر جگہ پر کیا ہے لوگ ان سے جڑتے آتے تھے اور اس طرح سے جیسے کیا ہوتا ہے ایک اکیلا بندہ چار لوگ جو ہوتا ہے کہیں پر بھی اگر strike کریں گے تو کون ان کو پوچھنے جا رہا ہے لیکن جب mass ہو جائے گی وہاں پر اکٹھی ہو جائے گی تو obvious ہی بات ہے کہ گورنمنٹ کو دھیان دینا ہی پڑے گا کہ آخر میں اتنے لوگ کیوں بیٹھے ہیں آخر کیوں strike کر رہے ہیں اور اس طریقے سے جو پہلی strike ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چمپارن ستیاغرہ میں چمپارن ستیاغرہ میں ultimately ہوتا کیا ہے کہ یہ راج کمار رہتے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا گاندی جی کے جو ساؤت افریقہ میں جو ایکشنز وغرے لیے گیتے اس سے بہت جدہ انفلوینس ہو کر انہوں نے انوائٹ کیا اور یہ میجر پرابلوم ہوئی تھی چمپارن بیہار میں انڈیگو پلانٹر کو لے کر کے ہوئی تھی یہاں پر کیا ہوا تھا تین کٹھیا سسٹم تھا یعنی تین بٹا بیس ہوا حصہ پر انڈیگو ہوگانا پڑتا تھا دو دکھتیں یہاں پر تھیں جرہاں دیکھئے گا یہاں پر کیا دکھت ہے حالانکہ اس کے بارے میں نیل ویدروہ میں انڈیگو ریولیشن میں ہم لوگ نے ڈسکشن کر ہی رکھا ہے جیسے نیل کے ساتھ میں انڈیگو کے ساتھ میں انڈیگو شروعات میں کیا تھا کپڑوں کو رنگنے کے لیے کلر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا تو اس لیے کیا ہے ان کو جب مطلب فارم کرانے کے لیے باتیں کہی جاتی تھے تو ان کو پراپر ویز دیے جاتے تھے پراپر پیسہ دیا جاتا تھا تو اس سمیں کوئی دکھت نہیں تھی لیکن پھر کیا ہوا کہ انڈیگو میں انڈیگو کیا فرانس میں کلر کے لیے ایک فیکٹری لگا دی گئی مطلب ایک انڈسٹری لگا دی گئی جو کی اب انڈسٹریل کیمیکل نکالنا شروع کر دیا انڈسٹریل کلر نکالنا شروع کر دیا تو اب یہ ہوا کہ انڈیگو کا دام تو ہمیں مہنگا پڑ رہا ہے پہلی چیز دوسری چیز کیا ہے کہ اتنا فائن بھی نہیں ہے جبکہ فیکٹری سے جو نکل گئی وہ بہت یادہ فائن تھی تو اب ایک آپشن تھا بریٹیشر کے پاس میں کہ وہ بھی انڈسٹری لگا لیں بٹ اگین وہ چاہتے نہیں تھے کیونکہ اس میں کوش لگے گی ایکسپنڈیچر ہوگا تو انہوں نے کیا کیا کہ انڈیگو کو جو یہ ایکسٹرا ویج دے رہے تھے اسی پر کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنے کے لیے کہا کہ یہ ایسا ہے ان کو جبردستی کراؤ اب یہ جبردستی دو طریقے سے ہوگئے انہوں نے کچھ لاو بنا دیا لاو بھی انہوں نے کس طریقے کا بنایا یہی تین کٹھیا ٹائپ کا بنا دیا کہ کوئی بھی فارم ہو کوئی بھی آپ کا خیت ہو اس پر تین بٹا بیس ہوا مطلب کی بیس سے تین ہوا بھاگ جو ہے آپ کو بنانا اپنے انڈیگو کلٹیویشن کے لیے رکھنا پڑے گا پہلی چیز چلیے ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا اس میں بھی پرابلم ہوتی تھی کیونکہ انڈیگو کے کارڈ سے جو سوائل تھی وہ خراب ہو جاتی تھی انفرٹائل ہو جاتی تھی فرٹیلٹی اس کی خراب ہو جاتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میں نیل کو کوئی کھا نہیں سکتا تھا اب انڈیا میں کیا ہے سبسسٹنس کلٹیویشن ہے تو جو لوگ اگاتے ہیں وہی لوگ کھاتے بھی ہیں اور اسی کو جو بچ جاتا ہے وہ بیچ بھی دیتے ہیں لو انڈیگو کے کارڈ سے ان کو کھانا بھی نہیں ملنے والا تھا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک پرابلم تھی چلیے ٹھیک ہے پھر بھی تین بٹا بیز ہوا ہے تو ایک سائیڈ میں کھیتی کی جا سکتی تھی باقی پہ تو جو ہے لیکن پرابلم ایکچوال جو تھی وہ یہ تھی ددنی سسٹم کی so this is ددنی سسٹم اب اس ددنی سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ یوروپین ہی جو بریٹش ہے وہی ریٹ بھی ڈیسائیڈ کریں گے وہی ریٹ دیں گے بھی اور سارا کا سارا ایک طریقے سے اثورٹی جمین سے ریلیٹیڈ کلٹیویشن سے ریلیٹیڈ ریٹ سے ریلیٹیڈ سارا بریٹیشر کے ہاتھ میں آ گیا اب اگر آپ سے یہ بولا جائے اور اس کا جو ریٹ ہوگا وہ میں پانچ روپے کا حساب سے دوں گا اب آپ کو پتا ہے کہ بیس روپے کی چیز ہے اس کا آپ بول رہے ہیں پانچ روپے دیں گے اور اس کے بعد سے جب پیسے دینے کا ٹائم اور آ رہا ہے تو چاری روپے دے رہا ہے تو پھر it is a kind of exploitation it is not a kind it is actually exploitation تو یہ جو exploitation تھی وہ ددنی سسٹم میں بہت زیادہ چل رہی تھی اور اس کارڑ سے یہاں پر جو پیزنٹس تھے وہ اپنی جو مطلب the crop تھی اس کو force کیا جاتا تھا to sell their price fixed by the Europeans اس کارڑ سے کیا ہوا کہ یہاں پر سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وکریت ہوتے آ رہا تھا بہت زیادہ distraught ہو گیا تھا بہت زیادہ exploitative nature کا ہو گیا تھا اور اس کارڑ سے جو ہوتا ہے سسٹم جو ہے بہت زیادہ خراب ہوتے آ رہا تھا تو through tour in rural areas he established a direct contact with the ordinary people کون گاندھی جی and talked about their concern in their language which they understood اور اس طریقے سے یہ اپنی local political language technique لے کر آئے تھے in fact ہمارے پردانمنطری بھی سیم یہی کام کرتے ہیں وہ بھی جب بھی کہیں کسی area میں جاتے ہیں تو وہاں کے local traditions local language کو use کرتے ہیں کیونکہ یہ obviously ایک hot touching ہوتی ہے اپنا پن ہوتا ہے for the first time peasants were drawn into political agitation اور سب کو بٹھا کر کے انہوں نے کیا کیا کہ آؤ سب کو ستیاغرہ سکھائیں گے سب کو ستیاغرہ کرائیں گے اور پھر انگریجوں کو جھکائیں گے بھی اور اس طریقے سے گاندھی جی نے پہلا اپنا magnetic personality دکھایا اور اس طریقے سے ان کو مہاتما کا title دے دیا گیا تھا روینا ٹیگور کے دوارہ اور اسی طریقے سے باپو بھی بھولا گیا under pressure from the government of India مطلب کہ جو اس سمیہ کی colonial India تھی government of Bihar نے appoint کیا تھا committee to inquire اور ultimately committee نے recommendation بھی دیا یہ چمپارن agitation جو ہے وہ صحیح ہے اور اس میں جو ہے گاندھی جی خود بھی member تھے اور اس طریقے سے جو یہاں پر tax system لگتی تھی اس tax system کو پھر ultimately ہٹا دیا گیا تھا some of the leaders اس میں جو ستیاغرے میں associated تھے بihار والے میں کون کون تھے جے بی کرپلانی ہو گئے راجندر پساد ہو گئے مہادیو دیسائی ہو گئے نرحری پاری ہو گئے ایک چیز دھیان رکھئے گا جو مہادیو دیسائی ہے یہ ان کے secretary بن جاتے ہیں جا کر کے تو یہ ان کے جو ہوتا ہے وہ secretary ہیں تو دھیان رکھئے گا مہادیو دیسائی کا نام آگے کبھی بھی کوئی بھی system آتی ہے تو وہاں پر کیا ہے کہ مہاتمہ گاندھی کا نام ہمیشہ دو لوگوں کے ساتھ میں جوڑ کے دیکھئے گا ایک تو مہادیو دیسائی ہو گئے مہادیو دیسائی ٹھیک ہے اور دوسرا ان کی وائف کستوربہ ٹھیک ہے کستوربہ ان دونوں لوگوں کا نام جو ہوتا ہے وہ جوڑ کر کے دیکھئے گا کبھی بھی اگر مالیتیں گرفتاری اور یہ گاندھی جی کی تو ان لوگوں کی بھی گرفتاری ہوگی اور دونوں لوگوں کو سیم جگہ پر ہی obviously رکھا جائے گا تو یہ دھیان رکھئے گا کچھ طریقے ہوتے ہیں obviously اب جیسے یہ مالی جی کہ آپ کو اگر گرفتار کیا جائے گا تو family والوں کو مالی جی گرفتار سب کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو کیا کسی کو کرناٹک بھیجیں گے کسی کو انڈمان بھیجیں گے کسی کو کہیں بھیجیں گے obviously سب کو ساتھ میں رکھا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ in fact humanitarian behavior بھی ہوتا ہے کہ آپ کو family ساتھ میں رکھی بھی جاتی ہے ٹھیک ہے in fact Neil Darpan ایک book لکھی گئی ہے دین بندومتر کے دوارہ اور وہاں پر اس moment کے بارے میں بتایا بھی گیا ہے پھر آپ کا next moment ہوتا ہے that is احمد آباد ستیاغرہ احمد آباد میں جرا چیزیں جو ہے complex ہیں دھیان سے سنیے گا کیا ہے یہاں پر گاندھی جی جب چمپارن میں انہوں نے ستیاغرہ کا ایک جیت حاصل کر لیا تھا تو پھر ان کی name fame جو ہے بہت زیادہ بڑھنے لگ گئی تھی اور اس بڑھتے بڑھتے میں احمد آباد ستیاغرہ بھی ہو گیا تھا اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر سٹرائک کر رکھئے آئیے اور ان کی کنڈیشن کو دیکھئے اور اس طریقے سے گاندھی جی پھر آ جاتے ہیں فٹا فٹ پھر آتے ہیں تو ان سے باتیں ہوتی ہیں کہ آخر میں ایشو کیا ہے تو یہاں پر ایشو یہ رہتا ہے کہ اس سمیہ پلگ فیلہ رہتا ہے 1917-18 کے دوران میں اور اس طریقے سے کئی سارے جو ورکر رہتے ہیں ان کی ایک تو ڈیکلائن بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ لوگ کم ہو جاتے ہیں تو اور مہنگائی بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو دو ایشو رہتے ہیں ایک تو پہلا ایشو ہے انفلیشن کا اور دوسرا ایشو رہتا ہے دوسرا ایشو رہتا ہے انشورنس کا کہ اگر مان لیتے ہیں کہ مر گئے تو کل کو کیا ہوگا تو دونوں باتیں رہتی ہیں تو انشورنس کے دوران میں انہوں نے یہ کہا ویج جو ہوتی ہے وہ 50% سے بڑھا دینی چاہیے ultimately انہوں نے کل ملا کر کہ یہ کہا کہ ہماری ویج کو 50% سے بڑھا دیا جانا چاہیے اب جو مل کا مالک تو اویس ہی بات ہے جو آدمی ایک لاکھ بارہ اس کو دیڑ لاکھ کبھی نہیں کرے گا تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑا ایک چینج ہے اور اس کارارے سے جو ہوتا ہے مل مالک بھی اس کی بات کو نہیں سن رہا تھا تو in the number of workers major industrial city in order to attract the worker مل اونہ started paying 75% of their wage as plague bonus تو جو مل کا مالک تھا اس نے بونس دینا شروع کر دیا لیکن یہ بونس جو ہے وہ پوری طریقے سے صحیح مطلب کی پوری طریقے سے ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہا تھا اور اس طریقے سے جو ہوتا ہے ان لوگوں نے مل کر کے کہا کہ ایسا ہے اب کریں گے ہم لوگ strike انہوں نے ستیاغرہ کا بات بتایا ستیاغرہ کے بارے میں لیسن سکھائے اور ستیاغرہ پر بیٹھ گئے تھے پھر کیا ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں obviously discussion ہوتی اور discussion کرنے کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے 35% ہم hike دے دیتے ہیں بونس کے روپ میں تو اس طریقے سے 35% hike مل گئی تھی اور یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا تھا ستیاغرہ ہی بیسیکلی اپنا ہاتھیار اٹھایا اور اس طریقے سے یہاں احمد آباد میں بھی انہوں نے جیت حاصل کی اگر یہاں پر ایک طرف کسان ان کا پرموشن کرنے لگے دوسری طرف مل کے جو ورکرز تھے وہ بھی پرموشن کرنے لگے اور اس طریقے سے گاندی جی کی جو صدی تھی فیم تھی وہ دن بہ دن بڑھتے آ رہی تھی پھر ہمارے کھیڑا ستیاغرہ ہوتی اسی بیچ میں 1918 کے دوران میں اور یہ پہلا نون کوپریشن مومنٹ انڈیا میں آتا ہے ان 1917 most of the خریب کراپ جو فارمر کی تھی وہ خراب ہو گئی تھی اب جرا یہاں پر بھی دھیان سے سنیئے کہ because this is again important اور یہاں پر بھی لوگوں کو تھوڑا ڈاؤٹ رہتا ہے تو کھیڑا میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر فیمائن آ جاتی ہے اور یہاں پر جو کراپ رہتی وہ خراب ہو جاتی ہے due to تو incapacitating them to pay the land revenues of the government تو لوگ یہاں پر جو ہے ان کو revenue pay نہیں کر پا رہے تھے اب جیسے ہمارے جو گاندی جی تھے کچھ بھی کہیے کتنا بھی پڑھے لکھے تھے لیکن تھے تو لائر ہی نا تو لائر تھے ان کو لوگ کا گیان بھی تھا تو لائر کے کارڈ سے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو کبھی بھی کوئی فیمائن آتی ہے یا کبھی کوئی خراب فیل ہو جاتی ہے اور اگر وہ 33% سے 33% یا اس سے زیادہ فیل ہو جاتی ہے 33% بچ جاتی ہے اگر تو ultimately کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی tax پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا European law ہے اور یہ European سے الگ تھوڑی نہ ہے تو European law ہے کہ آپ کو کوئی tax دینا ہی نہیں ہے آپ کی پوری crop اگر خراب ہو گئی ہے تو آپ کو کوئی tax ہی نہیں دینا ہے تو جب گاندی جی نے بتایا لوگوں کو تو لوگوں کے اندر ہمیں obviousی بات ہے ایک hope آ جائے اور اس طریقے سے یہاں پر پھر سے ستیاغرہ کی بات سٹارٹ ہوتی ہے یہاں پر case trial چلتا ہے لیکن case trial کے دوران میں گاندی جی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چوری چھپے جو crops ہیں بسیکلی فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا کالا باجاری کر رہے ہیں کہ ان کے پاس میں تو crop ہے اور وہ لوگ یہ نکل کے آتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس سال جو ہے جب تک یہ plague والی چیز ہے مطلب جب تک یہ problem ہے تو اس سمیہ تک کوئی tax نہیں لیا جائے گا لیکن جو لوگ دینا چاہتے ہیں یا دے سکتے ہیں دے سکنے میں سکشم ہے وہ لوگ دیں تو اس طریقے سے جو ultimately کھیڑا ستیاغرہ ہوگا تھا تو یہ دھیان رکھئے گا یہاں پر تھوڑی سے باتیں جو ہیں complex ہیں ٹھیک ہے جو پیمنٹ ہے اس کو روک دیئے تھے گاندھی جی کسی کو پیسے ویسے دینا نہیں جا رہے تھے ایک چیز آپ کو یاد دھیان رکھنا ہے کہ گاندھی جی سے پہلے بھی ایک بندے تھے جنہوں نے tax نہ دینے کے لیے کہا تھا کہ ہم tax pay نہیں کریں گے کیا نام تھا ان کا نام تھا موہن لال پانڈیا so this is موہن لال پانڈیا انہوں نے کہا کہ کوئی tax tax دینے کی ضرورت نہیں اور یہی چیز پھر آگے گاندھی جی نے بھی آگے پھیل آیا تھا وہ بات دوسری ہے کہ ہمارے موہن لال پانڈیا کو اتنا نیم فیم نہیں ملا تو گاندھی جی with his لیوٹنز like واللہ بھائی پٹے لوگ ہے and young lawyer کھیڑا who had become گاندھی جی's following during the ستیاغرہ اس کے علاوہ اندولیال یاگنک یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں مل گیا اور اس طریقے سے گاندھی جی کی جو early days میں جو fight وہ strong ہو گئی تو اب یہ national fight نہیں ہے تو local fights مطلب local level چیزوں کو صدھارہ جا رہا ہے لیکن یہ local والی چیزیں ultimately گاندھی جی بنایا گیا اور راشترپیتہ بنایا گیا اور اس طریقے سے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اب گاندھی کے favor میں آنی شروع ہو گئی تھی بھی ایشو ہوتا تو اب گاندھی سے consult کرنا شروع کر دیا گیا تھا تو چمپارن کھیڑا اور احمد آباد تیسٹنگ گراؤن گاندھی سٹائل آف پولیٹک دوز وار نون وائل ماس بیس کیمپین اب دیکھیں اگر کسی کے ٹیکنیک سے اگر ریزلٹ آتا ہے تو یہاں پر بھی چیزیں وائٹل رول روڈ نیشن مومن ان ڈا ایس کم اب اس میں سے کچھ لوگ تھے جیسے راجند پرساد جی بی کرپلانی ہو گیا مہا دیو دیسائی اندو لال یاگ نیو گیا سروج نائیڈو اور ان کے جو سن مطلب کی بیٹے لوگ بھی تھے ان لوگ نے بھی بڑ دیریکٹلی to the fold of national agitation and give them a sense of participation تو یہ سب چیزیں آپ لوگ سمجھ جا رہے ہوں گے اسنے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو انہوں نے کیا تھا کہ ماس کو اکٹھے لے کر چلنا شروع کیا تھا انہوں نے ایڈمیریشن کو اور پولیٹیکل ورکرز میں ایک رسپیکٹ جو کمالی تھی اور جو ٹرسٹ ہوتی جو کمائی جاتی ہے جو ارن کی جاتی ہے وہ افغاندی نے ارن کر لیا تھا ان فاکر ایڈیان 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 جو جو ایڈیان جو دیلا سکتے ہیں ایڈیان ایسا تھا جب سبھاش ان بوس ہو گئے یا پھر ربینا ٹیگور ہو گئے حالکہ ربینا ٹیگور اور مہاتمہ گاندی کے جو 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 جمین آسمان کا فرق تھا مطلب ایک طرف جو ہمارے گاندی جی تے وہ ان ایڈیان ایڈیان ایڈیوکیشن کے لوگ گاندی جی کو ہی فالو کرتے تھے اور جو بھی گاندی جی بولتے تھے اس ہی چلتے بھی تھے لیکن خیر ایک سمیہ ایسا آئے جب گاندی جی جو اتنی ایسی رسی پھر گر بھی جاتی ہے لگوں کے بیج میں ایک ستیاغرہ میں اگر بات کیا جائے ان کے ایڈیولوجی میں تو ستیاغرہ ان کے ایک ایڈیولوجی تھی جس کا مطلب ہوتا ہے truth and non violence ستیاغرہ ایک راستہ ہے سوراج کو پانے کا جو ستیاغرہ ہے اس تیس تیخنی کا الگ الگ movement میں انہوں نے use کیا تھا جیسے non violence ہو گیا یا civil disobedience ہو گیا اور ultimately quit انڈیا تو اس طریقے سے انہوں نے self sacrifice quit انڈیا میں non cooperation moment 1920 میں اور non violent moment یہ cdm کے through civil disobedience moment 1930 میں start کیا تھا salt ستیاغرہ کے مادیم سے the principle of ستیاغرہ were opposed to wrong and injustice ستیاغرہ یہ کبھی بھی evil injustice اور wrong کے خلاف مطلب کہ wrong کے ساتھ کبھی نہیں جائے گا کبھی بھی compromise نہیں کرے گا اور ہمیشہ ستیاغرہ یہ اپنے compassion کے اہنسہ کے تھرہ ہمیشہ لوگوں کے من میں اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتے جائے گا truth was to establish and a change of opponents hurt to be brought about not by forced or violent means but by compassion by consigns of opponent and by inflicting the suffering on the myself اب اس چیز کو جیادہ سمجھنے سے جیادہ اگر سمجھنا ہے تو مووی ہے منہ بھائی منہ بھائی پارٹ 2 ہے تو وہاں پر گاندی گری آپ کو بہت اچھ دیکھنے کو ملے گی کس طریقے سے جو opponent ہے اس کے hurt کو change کرنے کی بات جاتی ہے تو گاندی ستیاغرہ is the weapon of brave it was intact struggle without fear and cowardice according to گاندھی ستیاغرہ ہی ہمیشہ fearless ہونا چاہیے اس کو کوئی بھی ڈرا نہیں سکتا ہے ہاں مار ضرور سکتا ہے لیکن ڈرا نہیں سکتا ہے ڈاکٹرین of non violence ایک ان کا important again ideology تھا ان کا کہنا تھا کہ my creed is non violence under all circumstance my method is conversion not coercion it is self suffering not the suffering of the tyrant یہ انہوں نے principle of non abstain کرتا تھا ہر ایک طریقے کے ہر ایک format کے violence کو چاہے وہ harjan کے خلاف violence ہو چاہے woman کے خلاف violence ہو in fact ایک بار کی بات ہے اور اس سمیں یہ ہوا el in the market and you are saying that non violence ہمیں کر ہی سمیں ہی ہمیشہ 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 ہونا چاہیے and this should abstain all format of violence and fully embracing an enemy with love in fact gandhi جی کے بارے میں ہم لوگ اتنا discussion اس لیے کر رہے ہے کیونکہ یہ سارا discussion آپ کے ethics میں بھی کام آتا ہے تو ethics میں بھی ان کے ideologies وغرے کو use کرنا ہوتا ہے and this is important کہ آپ کو philosophy جاننی بہت ضروری ہے it requires deliberate self suffering and therefore call for greatest courage ultimately self suffering of practitioner of is intended to awaken and convert the soul سوڈیشی انہوں نے کہا تھا انہوں نے champion of سوڈیشی تھے and he also believed that essential to satyagra and سوڈیشی سوڈیشی entail complete self sufficiency in the political economic and religious life of Indian people سوڈیشی کا مطلب MSME sector کا promotion کرنا in fact ایک بار کی بات ہے اور اس میں یہ کہا گیا گاندھیج نے بولا تھا سب لوگ خادی پہنو خادی جو ہے وہ national symbol بن گیا تھا independence struggle کا تو لوگوں نے یہ بولا کہ خادی تو بڑا مہنگا ہے اور آپ مہنگی چیزیں بتا دیتے ہیں ہم لوگ کہاں سے لے کر بہنگے تو گاندھیج نے یہ کہا کہ اس time پہ انہوں نے پرل لیا تھا کہا تھا کہ میں کپڑا پہنوں گا اور تب سے انہوں نے مطلب کی تب سے انہوں کو اردھ ننگا فقیر بھی بولا آتا ہے وشتن چلچل نے انہوں اردھ ننگا فقیر بولا تھا اور اس طریقے سے بندہ کتنا چرکہ کاٹ پائے گا اس لئے انہوں نے دھوتی پہننے کا نیڈہ لیا کہا کہ ہم کی اور بڑی میں جو بھی چیز پہنیں گے اور یہ آج اسی طریقے سے رہے تھے سوہدیشی was integral part of Gandhi's oral vision for independent India one in which self suficiency self governance village republic indian masses followed the swadhesi doctrine تو ہر ایک village جو ہوتا ہے india کا will become self supporting and self contained until exchanging only necessary community with other villages اور اس طریقے سے جو آتما نربھر بھارت آج کی ڈیٹ میں ڈیمانڈ کی جاری ہے اس سوہدیشی گاندھی جی 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 سپنا بھی تھا باقی اگر بات novel ideas بارے گاندھی اگر بات کیا جائے تو گاندھی جی کا ultimate aim تھا سٹرگل was not political freedom alone but life of dignity with them for the masses he believed that keval اور keval britisher کو india سے بھگا دینے سے کچھ نہیں ہوگا تو لوگ چلے جائیں گے بطب کہ britisher چلے جائیں گے لیکن British policies ابھی بھی پھر رہ جائیں گی ہمیں لوگوں کو بدل نا لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آخر میں nation ہوتا کیا ہے governance ہوتی کیا ہے اٹرو سٹی کیا ہوتی ہے اور independence کیا ہوتی ہے جب تک آپ independent نہیں رہیں گے تب تک آپ independence کی feel نہیں لے پائیں گے اور ایسا گاندھی ہمیشہ independent ہونا چاہیے کبھی بھی کسی کا دباو نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ مارکٹ میں ہو چاہے وہ گھر پہ ہو یہ بات ہمیں لے کر آنی ہے تو ساری چیزیں بیسکلی انہوں نے پرموٹ کی تھی اور ان کے ہر ایک چیز کے پیچھے ایک کہانی جرور جوڑی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے ان سب لوگوں کے ساتھ ملے کر آگے پڑھنے کی بات کرتے ہیں سوش اکنومک پروگرام آف گامدی help to spread the message of nationalism down to the lowest and most oppressed section of society this is one since developed pan india loyalty towards the congress and national movement حالان یہاں پر تھوڑا سا clearly visible نہیں ہو رہا ہو but still ٹھیک ہے manageable basically آپ ان کے ideology پڑھنی ان کے بارے میں سمجھ نہ آپ content رٹا نہیں مار چیزیں سمجھ نہیں ہوتی تو socio economic میں آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جا رہی ہوں گے basically یہاں پر انہوں section of the society اور women کے لئے کام کیا تھا msme کو promote کرنے کی بات کہی تھی village کو انہوں نے آگے بڑھانے کی بات چیزیں ultimately socio economic outlook میں آ جاتی ہیں باقی اگر بات کریں ریلیجیس outlook کو لے کر تو یہ رگھوپتی راگھو راج رام اس کے بڑے بہت زیادہ یہ مانتے تھے رگھوپتی راگھو راج رام کس نے لکھا ہے تو ان کو لکھا گیا وشنو وشنو کے دوارہ لکھی گئی ہے اور ہمیشہ جب بھی چمپارن میں یا کہیں پر بھی رہتے تو یہ گانا بلستے رہتا جیسے بھی تو ultimately جو ہوتا ہے ریلیجیس فریڈم ان کی رگھوپتی راگھو راج رام اسی پر dependent تھی his ہندو این وار اراؤن دیفرین ریالیٹی آف گاڈ یونیٹی آف لائف ویلیوز آف اہنسا آف ریالائز گاڈ ان کا جو فیت یہ کہنا تھا کہ ریلیجن آف ڈیفرین روڈ کنورج ڈیفرین پوائن مطلب یہ راستے ہیں اور ultimately ہم لوگ پہنچیں گے کہی جگہ پر بکاوز ہی سو آل ریلیجن آئیز ایسنشل آئیز 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 باقی گاندھی جی کچھ کنسٹرکٹی پروگرام بھی کنسٹرکٹی آئی گئی تھی اور باقی آگے جا کر جو ہے یہ کنٹری که کنٹری که آگے بڑھانے کیلئے بات بھی بڑھ گئی تھی the important significance کیا ہے اس میں it facilitated the involvement of even those who did not have aptitude or taste of political or parliamentary activity جو کوئی راج نیتی سے relation دور تک نہیں رکھتا تھا جس کو understanding نہیں تھی وہ بھی آگے آ کر کے ان کا ساتھ دیا تھا اور اس طریقے سے چیزیں کافی بڑھ گئی تھی باقی activism جو ہوتا انہوں نے لوگوں میں کافی nehru نے کہا تھا اردھ نگ فکیر ویسٹن چرچل نے کہا تھا نیوز پیپر انہوں نے نکالی تھی انڈیا انڈیا ہو گئی ہری جن ہو گئی جیس مح مح برطاز ہو گئی ہند سواراج ہو گئی اس کے علاوہ اناشکتی یوگ ہو گیا تو یہ سب چیزیں جو ہوتا برطاز آئے گیا تو یہ ایکچولی انڈیا is می ڈریم انہوں نے یہ بک بھی لکھی ہوئی تھی پوری بات ہمارے گاندھی جی کو لے کر گاندھی جی کے آگے جو رولیٹ ستیاغرہ ہوا تھا جلی آلہ ہوا تھا ان لوگوں کے بارے میں آر سا یوگ آمدولن وغیرے اور آپ کی پوری مارڈن ہیسٹری کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے چلے پھر اور کوئی ڈاؤٹ رہے گا تو آپ اپنے ڈاؤٹ کو ایمیل یا ٹیلی گرام کر کے اپنے پوچھ سکتے ہیں باقی ہم لوگ کوششن پریکٹس بھی کریں گے لیکن اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ہی کریں گے ٹھیک ہے اور پیڈی ایف کے لیے ممبرشپ لے سکتے ہیں آپ یوٹیوب کی ممبرشپ لے سکتے ہیں جی ایس والی اور اس کے ثروف پیڈی اف اگر ایک 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 سکتے ہیں اور اگر آپ خود سے کر رہے ہیں جیادہ اچھی بات ہے تو اگر مچ بیٹر and اور باکی ملتے اپنے نیک شوڑیو میں ٹل دن گوڑبائ and thank you so much